موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا لیکن سب آن آج کا جو ہمارے ٹاپک ہے بہت آسان اور عام فین ہے اس کو ہم نے اس لئے چنا ہے کہ تقریبا ہر کلینک کے ہر ڈاکٹر کو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے اور ہماری جو کمیونٹی ہے خصوص پاکستان کی میں سمکتا ہوں کہ اس میں موسٹلی اینیویٹ ہیں ابھی بھی یہاں پر آنے مگر سی بی سی اپنا چیک کرا لیں تو شاید ہی کوئی بندہ پاس ہو پاس میلز کے فورٹین فیفتین گرام پار دیسلی کر دس گیرہ آزا تو پاس نہیں ہوتا اس لئے یہ ٹاپک بہت عام این بھی ہے اور بہت سائز بھی ہے اگر آپ بہت کریں تو اس میں دو لفظ ہیں دو لفظ ایک این اور ایک این یا این اور این یا اب میڈیکل سینس میں جہاں پر بھی لفظ این یا اے آتا ہے اس کا مطبسی مطلب اس کا ہے نو گریگ زبان میں جو انگلیس کی ڈیشنریز نے اس کی کلاسلیشن کی ہے وہ دونوں نے کی ہے نو پھر دوسری اس کی ٹرانسلیشن ہے اپسینس تیسری اس کی ٹرانسلیشن ہے مائنس یا منہا ہو جانا کم ہو جانا اب انگلیس میں این یا اے وابل سے پہلے آتا ہے ایک کے لئے لیکن میڈیکل سینس میں جہاں پر بھی این یا اے آئے گا اگلے لفظ کو مائنس کر دے گا اگلے لفظ کو مائنس کر دے گا مثلا نام کہتے ہیں این یوریا اپسینس آف یورینیشن جب کسی بھی پیشنٹ کا یورین باندھو ڈاکا ہے اس کے لئے میڈیکل سینس کہتی ہے این یوریا یا بہت فیمیس ٹرمز ہیں ایک میڈوریا اپسینس آف یورینیشن ان فیمیلز جہاں پر بھی لغض ہے این این یا اب این کا تو ہونے کیلئے ہو گیا اپسینس مائنس کمی اگلہ جو لغض ہے وہ فیزیالی کا لغض ہے فیزیالی فیزیالی میں این یا سمرار بلڈ بلخصوص آر بی سی اور بلخصوص بھی موگ لوگی ان کے لئے لفظ این یا یوز ہوتا ہے اب یہاں پر میں یہ سمجھ آئی کہ این این یا مینس اس کو ہم این یا پڑھ رہے ہیں میں تھوڑا 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 پڑھ رہا ہوں این این یا مینس اپسینس آف بلڈ لیکن ایڈا زیادہ مین کہ جسم سے سارے کا سارا بلڈ آشیٹ ہو جائے گا نہیں اس کی جو جہاں پر میرنگ بنے گا وہ آم زبان میں خون کی کائیں آر بی سیز کی کمی یا ہیمو گلوگین کی کمی اب دیکھتے ہیں کہ پیتھالوجی اس کی سسٹیمیٹک ڈیفنیشن کیا رہتی ہے پیتھالی لیے جاتی ہے انیمیا ایز اسٹیٹ آف ہیومن باڈی اسٹیٹ آف ہیومن باڈی انسانی جسم کی وہ حالت وہ کیفیت یا وہ سٹیٹ جس میں ہوتا کیا ہے انویچ دیئر ایز ریڈکشن انویچ دیئر ایز ریڈکشن جس میں ریڈکشن ہو جاتی ہے کمی ہو جاتی ہے ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے کس کی سرکولیٹنگ آر بی سیز پر کیوبک میلی میٹر کہ اگر کسی انسان کے بلڈ میں سرکولیٹنگ آر بی سیز کی تعداد میں کمی واقعہ ہو جائے ڈیڈکشن ان سرکولیٹنگ آر بی سیز پر کیوبک میلی میٹر اگر خلال میں تقیباً جہاں پر بڑے پشنر بیٹھے ہیں تو ہر ڈاکٹر صاحب کونوں سے آپ کو باتا ہوگا کہ انسانی باڈی کے فیزیالوجی کے لی نارمال آرکیسیز کی تعداد فور پوائنٹ فائیو ٹو فائیو پوائنٹ فائیو میلین پر کیوبک میلی میٹر تک ہوتی ہے تو پہلا کوئنٹ ہو گیا کہ اس کی تعداد میں کم گاڑیاں ہو جائے ٹھیک ہے جی یہاں تک پار کلیر ہو بھی ٹھیک ہے ہاں پھڑا میں جیہاں بزینہ دیتا ہوں گے تو کلاس پر یاد آدھا ہے نا ان کو کوہمسوں نہیں دیتے ان کے سرکولیٹنگ آر بی سیز آگے وہ کہتا ہے دوسری ایسلیتی ہو سکتی ہے آر یا کیونکہ بہت دور آپ کے پاس پیشنٹ آئیں گے جن کے آر بی سیز کی تعداد پوری ہوگی بسکر 45 لاکھ سے 55 لاکھ ہیں کلپوار کے پاس کوئی ٹیسٹ آئے گا 50 لاکھ آپ کہیں گے کہ جس کی کمی ہوگی تو انیمیاں ہوگا لیکن اس بندے میں بھی انیمیاں ہیں تو پتھارو جی کہتی ہے اور یا دوسری شورت یہاں گیا ہے دیکریز اندہ کوانٹی آف ایچ بی گرین پر ڈی سی لیٹر پتھارو جی کہتے ہیں کہ ایک پارک پر نہ جانا یا تو اس شخص کے آر بی سیز کی سرکولیٹنگ نمبرز کم ہوں گے یا اس کا ایچ بی کی کوانٹی کم ہوگی میں کلاس میں اس کی بڑی اچھی مثال لیتا ہوں ایک ہے کہ آپ نے درجن کیوں لیا کیا لیئے صرف درجن بارہ اب ایک تو یہاں ہے کہ بارہ کی بجائے آپ کے پاس کنوں دس رہ جائیں تو آپ کہیں گے کہ جنرے پاس دو کنوں کم ہوگئے تو اس لئے اس میں سے جوس بھی کم بنے گا دوسرا ہی سکتہ ہے کہ کنوں بارہ ہی ہوں لیکن ان کے اندر جو سرکولینسی ہے جو رس ہے ان کا باتو بات ہم لے کے جاتے ہیں نا ہوتے وہ کیوں ہی ہیں تعداد میں بھی درجن ہوں گے بارہ ہی ہوں گے لیکن جب ہم ان کا جوس نکالتے ہیں تو ان کا جوس کام لیکلتا ہے بلکل یہ ہی پتھار ہی نے ہمیں بتایا ہے ڈیڈیکشن ڈ آرگیسیز پر کیوگل میلی میٹر یا ڈیکریز ان دا اماؤنٹ آف ہیمو گلو بین گرامز پر ڈیسی لیٹر گرامز پر ڈیسی لیٹر اچھا اب ہم انیمی ایک کو لیفٹ کیوں کراتے ہیں کیوں ایلوپیچک ہر ماندہ کوئی فیرم فاس کھا رہا ہے کوئی ایلوپیچک میں ایرنگی ٹیبلٹس کھا رہا ہے جس کو دیکھ ہو جی اس کو انیمی آئے جی ٹاکٹروں نے کہا ہے کہ خون کی کمی ہے آخر خون کی کمی یا انیمی ایک کو ہم لیفٹ کیوں کراتے ہیں ہماری مجبوری ہماری میز بھیئنگ انسان میری مجبوری یہ ہے کہ میری باڈی کے ایچ اینڈ ایوری سیل یہ بال ہے نا ٹاکٹر صاحبان بال سے لے کر اس آخری ناخن تک یہ میری باڈی سیل سے ملکر بنی ہوئی ہے اور یہ کئی سیکڑوں میں نہیں ہیں ہزاروں میں نہیں ہیں لاکھوں میں نہیں ہیں کروڑوں میں نہیں ہیں ارکوں میں نہیں ہیں وان ہنڈرڈ ٹریلین انسان میں پہل جاتے ہیں وان ہنڈرڈ ٹریلین سیلز کے نرمل بالن انسان میں پہل جاتے ہیں اب اگر میں میچ بھی جاؤں وہ تو بہترین لگ جائے گا یہ دھار جاری ٹرپلیٹر ٹیس آب چاہ لینا وان ہنڈرڈ ٹریلین اور ہر سیل کو کام کرنے کے لیے چاہے وہ آنک کا سہل ہے چاہے وہ کام کا ہے چاہے وہ ناک کا ہے چاہے وہ اسٹرامی کا ہے چاہے وہ کڈنی کا ہے وہ ایک الارمیٹر ہے لیکن قدرت نے اس کو جہاں بھی رکھا ہے وہ سیل نے ایک مطالبہ کیا تھا قدرت سے کہ میں اپنا کام ایسا طریقے سے کروں گا لیکن مجھے انرجی بھی تھی نہیں چاہیے اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ میری آنکھوں کی انرجی ہے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں انرجی ہے میں دیکھ رہا ہوں میرے ہاتھ میں انرجی ہے اگر زیرو ہو جائے تو لکھنا تو در کنار میں اس مرکب کو پکڑ نہیں سکتا تو ہر سیل کی جو ڈک سپن جہاں بھی ہے سٹامیک میں ہے لیور میں ہے ہاتھ میں ہے پو میں ہے اس کو اپنا کام کرنے کے لئے کس کی ضرورت ہوگی؟ انرجی اچھا آپ بھئی ہم آپ کو سیل کو پر آپ انرجی کیسے دیں؟ انرجی کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں ایک نیوٹریئٹ اور ایک اکسیجن سل کہتا ہے کہ مجھے دو چیزیں ملتی رہیں نیوٹریئٹ اور اکسیجن تو میں ایسے کیا منا دوں گا؟ اچھا بھئی اب ہم آپ کو چلو نیوٹریئٹ ٹیبل پر پڑے ہوتے ہیں کھا لیتے ہیں اکسیجن ہم سانس بھی لے رہے ہیں لیکن سل تو وہ پڑا ہوئے اچھا یہ بال اب سیل تک وہ اکسیجن پہنچے کیسے؟ اب میں اور آپ اس حال سے سانس تو لے رہے ہیں اور کھانا نہیں تو چلو صبح ناشتہ تو کر کے آئے ہوں گے نا؟ لیکن اب سیل کہتا ہے جی نہیں نہیں مجھے وہ والا ناشتہ اور وہ والی ہوا نہیں چاہیے مجھے یہاں پہنچا کے دیں اس کے لئے یہ قدرت نے ٹارڈیو ویسکولر سسٹم ڈی لائن کیا ہے جس کو کہتے ہیں بلڈ سرکولیٹری سسٹم یعنی وہ اگر ناخن ہے اس کو بھی بلڈ سپلائی ہو رہی ہے وان ہنڈرڈ کلین سیلز کو اکثر ایک آیت میں بڑھتا ہوں کلاس روم میں فابیلی اعلیٰ جبان سنہ اعلیٰ چیک ہے ہر قسم کی نعمت ہوتی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ جس نے میڈیکل سینس پڑھی ہے نا اس کو یہ چیزیں نعمتے نظر آ دیں ٹھیک ہے اپنا اپنا لیول ہے فراغ بھی نعمت ہے کپڑے بھی نعمت ہیں گاڑی بھی نعمت ہے لیکن آپ ڈاکٹر ہیں آپ جب بھی میڈیکل سینس پڑھیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت جا جائے گی کہ گھر کے اندر دس مہمان آ جائیں تو پورا گھر ڈسٹار ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ ہنڈرڈ اینڈ ٹلیم سیلس کو ان کے اپنے مقام پر نیوٹریئر بھی مل رہے ہیں اور اکسیجن بھی مل رہی ہے ٹھیک نہیں اچھا اب اس کو نیوٹریئر چاہیے اور اکسیجن اس کی لئے قدرت ہے کیا آئے کر دیا بلڈ لیکن بالخصوص جو اکسیجن ہے بالخصوص اب ان دونوں نے اگر سیل سے یہ پوچھا جائے میں نے تو پوچھا ہے اگر سیل سے یہ پوچھا جائے کہ نیوٹریئر زیادہ آپ کے لئے ضروری ہے جو اکسیجن وہ کہتا ہے کہ نیوٹریئر میرے پاس تھوڑے بہت سٹور ہوتے ہیں سیل کے اندر بہت سا رسٹیکش کرنا ہے یہاں پر پروٹین گول ہوتی ہیں لیکن اکسیجن سات سے آٹھ منٹ کی ڈیفشنسی میں بڑھتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو پروٹین گول ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری خراب کا روضہ ہم پر فرص کیا ہے اکسیجن کا نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیا اسی کو پرداشت اس لئے آپ نے روضہ رکھنا ہے میں آپ کو خود ڈاکٹر ہیں انشاءاللہ آپ کے سیل کے پاس اتنی سٹوریج ہوتی ہے کہ مدرب تک آپ کو کچھ بھی رینل ہو جاتے ہیں ہاں اکسیجن آپ ان دونوں میں اکسیجن کیا ہوتی سار میں اپنے ٹپے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اب سیل کو اکسیجن کیسے پہنچے بھائی کیونکہ میں اور آپ کی اکسیجن لے رہے ہیں یہ تو لانزمی جا رہی ہے انسانس لے رہے ہیں سر یہ کہاں جا ہے یہ جاں سو میں اچھا سیل تو وہ پڑا ہے سیل کو اس اکسیجن پہنچانے کی ذمہ داری بلڈ کے ایک ممبر یا ایک نومیڈے یا ایک سیل جس کو ر بی سی کہا جاتا ہے اس کے ذمہ لگائی گئی اس کو قدرت نہیں بنایا ہی اس لئے ہے اس کو کوئی کام نہیں اس لئے اس سے بھرپور کام لیا کریں اس کا کام یہ ہے کہ یہ ہمارے ہر ایک سیل تک کیا پہنچا ہے سر اکسیجن اب آرکی سیز یہ کہتے ہیں کہ سر مجھے اکسیجن پہنچانے کے لئے ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں ہیمون بلوپین کیونکہ آرکی سیز ایسے ہیں جیسے فٹبال میں سے آپ ٹیوب نکال لے نا فٹبال میں سے آپ ٹیوب نکال لے تو فٹبال میں کسی کام کا تو جب آرکی سیز میں سے ایچ پی آپ نکال لیں گے وہ آرکی سیز کھوکھلا ہے جیسے خالی ایک لئے ہوتی ہے تو آرکی سیز کہتے ہیں جی میں اکسیجن پہنچاؤں گا رہکے مجھے کیا چاہیے ایچ پی ایچ پی کیا ہے بھئی ہیم ہیمون بلوپین ہیم اور بلوپین ہیم ہیم اور بلوپین بلوپین ایک پروٹین ہے اور ہیم کو ہم ایرن ایرن کے زمین میں لیتے ہیں تو اب آرکی سیز کو بلڈ سر فولیٹ کرائے گا آرکی سیز ایچ پی کو کیری کرے گا ایچ پی کے اندر جو ایرن ہے کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری یہ مجبوری نو دین اکسیجن مالک ہم ایرن کو بلکہ سلام ہی دکھا ہم اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں لیکن مجبوری ہی ہے نا سانس لینا ہے ٹھیک ہے نہیں اب آپ مرکیٹ میں دیکھیں گے ایرن کی خوراک ہیں ایرن کی گولیاں ہیں سبینک ہیں جی ایک ہیں جی ووک ہیں کیوں جی ایرن کی کمی ہو گئی پریگنسی میں کمی ہو گئی زیادہ کام کر کر کے ایرن کی کمی ہو گئی ایرن کون تو لفت کراتے ہیں ایرن اصل میں اتنا چوڑا اس لیے ہوا ہے کہ ہماری بارڈن میں ماں سوائے اس کے ہمارے پاس کوئی اکشن نہیں ہو یہ اپنے ساتھ چار مالکیونز اکسیجن کے بینڈ کرتا ہے چار مالکیون اور ایرن بی سیلز جب برڈ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس کے ساتھ ہم اکسیجن کو بینڈ کر کے سیل پٹ پہنچیں یہاں بھی میں ایک سر اپنی کلاس میں یہ کہتا ہوں جتنا قیمتی امانت ہوتی ہے اتنا امین کا زیادہ خیال بٹھا جاتا ہے آپ اگر مجھے کہیں گے نہ کہیں گے ساتھ یہ مارکر کوئی ساتھ کالک دینا ہے مجھے میٹم مجھے کہیں گے تو میٹم ملوان نہیں کریں گے خیال مارکر آئینا بھوموں میں تو نیل لے لیں گی اگر میٹم مجھے دس کلو سونا دے لیں یہ کالک کوئی ساتھ دینا ہے تو ہر آدھے گھنٹے بعد مجھے فون کریں گے جب آپ کہاں پہنچیں ٹھیک کیا رہے ہیں صحیح سے ڈا رہے ہیں اچھا وہ ایک سائل اتنی میری ویلیو نہیں ہوگی اس امانت کی ویلیو ہے اس امانت کی تو ہم کیوں کہتے ہیں سارے ڈاکٹر جی آپ ایرن چیک کرا لیں ایرن ٹیسٹ کرا لیں اس کے ایچ بی کام ہو گیا ایچ بی دس پہ آ گیا اصل میں ہم وہ ایچ بی اور ایرن ایرن کس لیے کرتے ہیں ہم نے سائل تک کیا پہنچانی ہے کوکس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ تب سائل کے پاس پہنچتا ہے نا تو ایسے بھی نہیں کرتا کہ اب چار مالے کیوں لے کے آیا ہے تو چاروں کے چاروں سائل کو دے دے نہیں یہ نہیں ایک اکسینیل سائل کو دے گا ہے بڑا سا میٹار ایک اکسین سنگو دے گا اس کے بھگلے میں ایک کارپن ڈائف سائل سے لے گا ڈاکٹر زبان چھوٹی کلاسک میں آپ پڑھتے تھے صاف خون اور گندہ خون میں تو میں بھی چھٹی ساتھ سمجھتا مجھے خون کے ساتھ کوئی کیچڑھ ہیچڑھا جلاتا ہے ایک ایک افرد ملے والد کی بات ہے ماشاءاللہ میں تو دیہہم ایسے اور ایم بی بی اس کو برابر سمجھتا ہوں آپ مرے لئے ایم بی بی اس سے بھی افضل ہیں اب ہم یہ سمجھا گئی کہ جو ہم پڑھتے تھے نا صاف خون اور گندہ ہو صاف اور گندہ نہیں تھا اتنا خیئر تھا کہ اگر اس کے ساتھ چار اکسین ہوں تو وہ صاف ہے اگر تین اکسین ہوں اور ایک آرمان ایک سائٹ تو گندہ پرانی کو بانتے ہیں اچھا میڈیکل سینس میں اسی کہتے ہیں اکسیجینیٹڈ اور ڈی اکسیجینیٹڈ اچھا ایک اور ترم جود ہوتی ہے ریچ اکسیجینیٹڈ اور پور اکسیجینیٹڈ آپ جو موجودہ بکس ہیں وہ کہتے ہیں ریچ اکسیجینیٹڈ اور پور اچھا ریچ اور پور بھی آسان ہے امیر اور امیر جس ایرن کے پاس چار روپے ہیں وہ امیر ہیں جس کے پاس تین ہیں وہ غریب ہیں ایک مسئلہ بات نہیں اب اس ایرن اب یہ آ کر اکسیجین سیل ہو جائے گا اس اکسیجین سے سیل کیا بنائے گا انرجی انرجی کو اپنے کام میں یوٹلائز کرے گا اور اس کے برابر بھی اس کے پاس کیا پیدا ہو جائے گی یہ بھی کوئی مشکل نہیں دنیا کا قانون ہے نیچر کا جہاں پر بھی اچھی چیز بنتی ہیں جنہیں ایفیکٹ نہیں آپ دیکھ لیں سیمنٹ کی وہاں پر ویسٹ مست ہیں پینات میں پہنچی رائے نہیں میں تو کہتا ہوں کہ جب میں گنے کا جوس پیتا ہوں تو مجھے یہ بات جاتا دی ہے وہ گنے کا جوس گنے والا بنائے مجھے یہ جاتا ہے چھلکیں تو مجھے چھلکا لکھا ہے اسنس اب اس چھلکے کو ہم نے بیان پھینٹنا ہے اگر بینے والا بھی دو دن چھلکے بیان پھینٹنا ہے تیسے دن اس کی دکھان میں جائے گی تو سیل کہتا ہے فوراں اس کو اٹھاؤ بریڈ کو کیا کہتا ہے اس کو فوراں اٹھاؤ اٹھانے کے لئے پھر ایران تو پھر اس میں چوڑا تو آنے کے لئے اس کو بتا کہ اگر میں نہیں اٹھاتا تو سیل کے اندر پولوشن آ جائے گی اور ان کا سیل مر جائے گا تو ہم اس لئے زب و شام کہتے ہیں کہتا ہوں ٹھیک ہو آپ کی کیسی نبیت ہے ایران بھائی آپ ٹھیک ہیں نا آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں نا کسی تکسی ننام ہے نہیں نیا جب بلیڈ چھوٹی چھوٹی کیپلریز میں فوراں کرتا ہے میں اس کو شارٹ کرتا میں نے کہا پھر بہت نہ ہو جائے گا تو یہاں سے اکسیجن ڈیفیوز کر کے اکسیجن بلیڈ سے ڈیفیوز کر کے سیل انویرمنٹ میں آ جاتی ہے یہ سیل انویرمنٹ کلاتا ہے دو سیل کے در میں جو سپیس ہوتی ہے اسے انٹر سیلولر سپیسز کہنے ہیں اب یہ یہاں سے ڈیفیوز کر کے سیل کے اندر جائے گا اور اس کے بدلے میں کارپنٹ ایکسائیڈ ڈیفیوز کر کے بہر آ جائے گا یہ بھی مسئلہ نہیں سائنس کا رول ہے کہ ڈیفیوز فرام ہائر کانسنٹریشن جو کہ کارپنٹ ایکسائیڈی کانسنٹریشن سیل کے اندر ہائی ہوتی ہے اپیہ آ جاتا ہے اور اکسائیڈ کی کانسنٹریشن ایرن سے ڈیفیوز کر کے سیلی جاتی ہے اب اس کے بعد اینینیا کا پیشنٹ جب بھی آپ کی کلینک پہ ہے ڈاکٹر سلمان اس میں تین تین کارزز یا ٹائپس یا کلاسس آپ نے جات رکھتی ہیں اور یہ انشاءاللہ میرا آپ کو فول دعویٰ ہے کہ جو بھی پیشنٹ آج کے بعد جو بھی اینینیا کا پیشنٹ آپ دیکھیں گے ان تینوں میں سے ایک فیکٹر کو آپ نے تلاش کرنا ہے اور آپ کہنار میں پھر کر رہیں فیکٹر یہی تینوں ہوں گا چوتھا فیکٹر نہیں ہوگا اس کو کہتے ہیں کلاسسیفیکیکیشن آف اینینیا on the basis of ایتالوجی on the basis of اٹالوجی is the branch of اتالوجی which deals the study of کارزز اب ہم کارزز کی بنیاد پر اس کی جب کلاسسیفیکیکیشن دیکھتے ہیں تو پہلی اس کی جو طائپ ہے یا کلاس ہے ہماریجک اینیمیا ہماریجک اینیمیا ہماریجک اینیمیا انشاءاللہ آپ کو بڑا غطف آئے گا اب آپ نے اینیمیا کا مریت ہے اب آپ نے تلاش کرنا ہے A B اور C بھی ویسے وہ کوئی بھی ہو جو بھی ہوگی وہ فال انہی تین کہتا ہے ہماریجک اینیمیا اس کی تو آسان مثال ہے کسی بھی وجہ سے کسی بھی وجہ سے کسی بھی حلاب میں باڈی سے بلڈ کا نکل جانا ہے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ابھی ہم آپ کے پاس آ رہے تھے اللہ نہ کریں اللہ نہ کریں صبح تو میرے باڈی میں پانچ ہٹر بلڈ تھا بیسے عام مثال میں پانچ سے چھ ہٹر بلڈ ہوتا ہے ایڈریج ایڈریج ہیلتی شخص میں پانچ سے چھ لیٹر بلڈ ہوتا ہے اب صبح تو میں ٹھیک تھا صبح میرا ایش بی ڈیبل نہیں ٹکنا تھا بیل فرض اچانا ہے ایکسیڈ ہوا روڈ پہ میرا ایک ہزار ایمل یا ایک لیٹر بلڈ پہ گیا اب میری باڈی میں کتنا رہ گیا نہیں جو میرے ربی سیز پچاس لاکھ پہ تھے وہ کس پہ آ جائے گی چاریس ٹھیک ہے اب اس کا مجھے اصل پہ جو کہ ہم کاز اور سمپن پہ علاج کرتے ہیں میں سلیس ہی چیز پہ جاتا زور دے رہا ہوں اب کیا ہوگا میری باڈی میں چھ لیٹر بلڈ پانچ کی بجائے چار ارپی سیز پچاس لاکھ کی بجائے چالیس تو لا محالہ ارپی سیز کم ہوں گے تو ایش بی کی لیول بھی گرے گا اب جو ہسپیٹل لے کے جائیں گے اور وہ میرا ایش بی کریں گے تو وہ میرا آج ہے جب گیا رہا لیکن کوئی سوچتے والی بات نہیں کہ کاز تو پیپر صاحب میں چودہ تھا ہاں کاز چودہ تھا تو پانچ کٹر بلڈ بھی تھا پچاس لاکھ آرپی سیز بھی تھے آج گیارہ ہو گیا بلڈ بھی کام ہو گیا اور آرپی سیز بھی کام ہو گیا تو اس کو ہم میڈیکل کی کی کہیں گے ہینڈریجڈ اینیمی تو کہیں گے کہ اس شخص کو اینیمیہ جو ابھی ہے یہ ہینڈریج کی وجہ سے ہوا ہے یہ تمہیں ساتھی مثال دی اس کے اکر آپ ڈیٹیئر میں جائیں تو اس میں آپ جتنے بھی گینڈریجکل کامپلیکیشنز ہوتی ہیں منوریجیا، منوریجیا، ایکسیس منسٹوریشن، اس میں آپ کے پاس پیشنٹ ہیں جی خصوص لے ٹاکر صاحبانت تو آپ نے پہلے لیڈین میں رکھنا ہے کہ یہ ہینڈریج کی وجہ سے نہیں ہوا ٹھیک ہے، یا بائٹی کے اندر کوئی ٹیومر ہے یا بعض اوقات بچوں میں بھی بڑوں میں بھی جی آئی ٹی سے تھوڑا تھوڑا بلیڈ لیگ ہوتا رہتا ہے اور وہ پھر والدین کہتے ہیں جی اس کی صحت نہیں بن رہی یہ کمزور ہے، ایچ بی کراتے ہیں تو وہ دس گیارہ آتا ہے تو سخصے قرآن میں نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس پیشنٹ میں پہنی پر بلیڈ لاز تو نہیں ہو رہا بہتا ہے، بہتا ہے اب اس کی بہتا ہے وہ ورائٹیو ہیں جیس میں نے کہا کہنا کہا، جارجی میں ٹیومر میں، کینسر میں، جی اس کے وہاں پائلز میں گری پڑتی، ہیمرایڈ بغیرہ یا ایکسیڈنٹ، انجریز، ٹراما یہ تمام جس بھی کیتاگری میں پارٹی سے بلند لاز کر جائے گا پتھا دنگی کہتی ہے کہ وہ کس میں آئے گا، کس میں آئے گا، کس میں آئے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہیم و گلو بینز کی تار اپنا قانٹی بھی آپ کو کاملے لے اچھا، اب دوسری کیٹاگری دوسری کیٹاگری کو کہتے ہیں ہیمولائٹک اینیمیا ہیمولائٹک اینیمیا ہیم کا مطلب تو وہ ہی ہوگا، بلند اچھا، ایک لفظ ہوتا ہے ہیمولائسس ہیمولائسس کسی بھی وجہ سے کسی بھی وجہ سے، اس کیلئے بہت سے جواد ہیں اگر باڈی میں آئر بی سریز کی ڈسٹریکشن شروع ہو جائے ڈسٹریکشن، تباہی ٹوٹ پوٹ شروع ہو جائے تو اس صورت میں باڈی سے بلند نہیں نکلا باڈی سے بلند ہو سکتا ہے کہ میری لیٹر بھی بلند پیان نہیں گیا لیکن جب آپ نے اس کا ایچ بھی کر رہا ہے تو کام آر بی سیز کر رہا ہے تو کام اب اس میں ٹھانو جی کہتے ہیں کہ ہیمری جی تو نہیں ہے یہ کیا ہے؟ ہیمولائسس جیسے خدا خافتہ کسی ایک گروپ والے کو بی گروپ کا بلند لگا دیا جائے تو اس میں کیا شروع ہو جائے؟ ہیمولائسس اچھا ملیڈیا کہا کرتا ہے؟ ہیمولائسس ٹھیک ہے؟ ہماری آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں ان میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ہیمولائسس بالوقات ابیوز آف ڈرگس الوپرچک میڈیسنز کے اتنے جو ہے نا وہ ایڈباس ریاکشن ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی آر بی سیز کی توڑ پھوڑ شروع ہیں ایسا میں یہاں ایک چھوٹی سی بات اور جو آپ نے انشاء اللہ کام بائے گی انسان میں نے کہا ہنڈرین ٹریلین سیلز ہیں ہنڈرین ٹریلین ان میں ٹوئنٹی فائی ٹریلین آر بی سیز ہوتے ہیں پوری باڈی میں یہ جو میں نے کہا نا پہنٹالی سے پچاس لاکھ کنفیوز نہیں ہونا پہنٹالی سے پچاس لاکھ پر کیوبک میلی میٹر پوری باڈی میں نہیں پوری باڈی میں ایوریج جو سیلز نے فگر پی ہے وہ کتنے کیلئے ہیں ٹوئنٹی فائیل ٹریلینز کی ہماری باڈی کے ہر سیل کی ہر سیل کی ایک فکس ایج ہوتی ہے ایج اس کے بعد اس سیل کی موت واقعہ ہو جاتی ہے یہ نہیں کہ جب ہم پیدا ہوئے جی تو وہ سیل آر بی بھرنے میں ہماری باڈی میں ڈیئر اینڈ ٹیئر طور پھوڑ نسلسل جاری ہے لیکن خیر ہے فیسالو جی میں یہ فیسالفیکل پروسس ہے سیل ٹوٹا اس کے بدلے میں نیازم ہے اچھا وہ جو سیل کا موت ہے اس کو کتھانو جی میں آجاتا ہے پروگرام نیلچ پروگرام ڈیئر یہ بہت وسیع ہے ہمارے جو سیل کے نیوپیس میں جینیٹک میک اپ ہوتا ہے اس کے عدد ایک سافٹ بیئر ہوتا ہے وہ سافٹ بیئر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس سیل کی ان کا موت واقعہ ہونی ہے لیکن اگر وہ اپنی اپنا لائف سپین پورا دا کے اس کی ڈیئر ہوئی ہے تو وہ کیا کہاتی ہے پروگرام ڈیئر اب ڈیئر پیسیز کا تقریبا ایک سو بیس دن لائف ہے جار ماہ اس لئے کہتے ہیں کہ ان جار ماہ کے اندر آپ دو دفع پلائٹ نہیں ہیں وہ پہلے بوچھتے ہیں اگر آپ نے پچھلے چار ماہ میں پہلے پلائٹ ڈیئر تو نہیں کیا وہ اس لئے بوچھتے ہیں تاکہ ڈیئر پیسیز کی جو ٹوٹل لیڈری تعداد ہے وہ پیچھے سے پروگیوز ہو کر پوری ہو جائے اب ڈیئر پیسیز اگر کوئی ڈیئر پیسیز ایک سو بیس دن پوری کر کے مر رہا ہے سٹیس اگر کوئی سیل ایک سو بیس دن کی لائف پوری کر کے مر رہا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں پروگرام ڈیئر اگر وہ دمیان میں کسی حال سے تشکار ہو گیا تو اسے کہتے ہیں پری ایچوئر ڈیئر اسے کیا کہتے ہیں جی پری ایچوئر ڈیئر میں سو ٹیسی ایک سیٹلی لائف کرتا جاؤں آپ کا این بھی تو کوئی بڑھ گیا ہے بھی کتنا ہو گیا جی ستت اور ہم اس کا علاوہ شروع کر دیتے ہیں جب اس کا پینتیس ٹالیس پر آئے گا تو آنگے جائے اب آپ ٹھیک ہیں تو زیرو کیوں نہیں اس لئے زیرو نہیں کہ لیور کے سیلز کی پروگرام ڈیئر کے مطابق یہ انٹرنیشنل ڈیٹا ہوتا ہے انٹرنیشنل ڈیئر ہوتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے لوگوں کو چیک کیا ہے کہ اگر کوئی بیماری نہ ہو اور لیور کے سیلز اپنا لائف سپین پورا کر کے مرے تو جو مستلیس لوگ ہیں ان میں پینتیس چالیس تک ایلٹی انٹرنیشنل جنورٹ پایا جاتا ہے اب سر تک کیوں ہو گیا ہم فیزیشن ہیں ہمارا کام ہے کہ جوئن رپورٹ ہمارے سامنے ہیں ہم پارٹی کے نظر بھوسٹ ہیں ٹھیک ہے سر اب چالیس کس کا کنہ آیا؟ سر تک تو یہاں میں فیزیشن فورا کہوں گا کہ لیور کے سیلز پر کسی چیز کا اٹائیڈ ہو گیا ہے اور لیور کے سیلز پروگرام ڈیٹھ کے علاوہ مجھے ہو گیا ہے اب میں نے میڈیسن چاہے ہمیں پیتھک دیں چاہے ہمیں پیتھک دیں اب ہم نے اپنے میڈیسن دے رہی ہے چاہے ہوں نہیں ہوں مسئلہ چاہے انہیں ٹھیک ہے لیکن مقصد میرا یہ ہے کہ وہ جو پریویچور ڈیٹھ ہے وہ کنٹرول ہو جائے اور دوبارہ جب میں اس کا اٹ کراتا ہوں تو وہ آتا ہے پیتھویس نائے لگوں کی جائے اب مجھے سمجھ آئینا چاہیے اب اس کے سیلز جو ہیں وہ پروگرام ڈیٹھ میں چلے گیا ہیں پروگرام ڈیٹھ اس کا اٹھ سے جالو جی اچھا آر بی سیز کی پری میجور ڈیٹھ آر بی سیز کی پری میجور ڈیٹھ اس کارڈ ہیمولائسس اور اس کو کہتے ہیں ہیمولائٹک ریاکشن کہ آر بی سیز اپنے لائف سپین کو پورا کرنے سے پہلے مرنا شروع ہو جاتے ہیں ان کی تباہی شروع ہو جاتی ہے تو پرثالو جی کہتی ہے this is hemo-lighting anemia اور مجھے ان دونوں میں فرق کرنا ہے کیا کرنا ہے فرق مثلا میں مٹیریا مٹی پر کو ڈیٹھ کرتا جاؤں اگر وہ ہینڈری جی کے لینیا ہے ہر anemia میں چینہ کام نہیں کرے گی ہر anemia میں اس لئے میں مادرت کے ساتھ میں اپنے سٹوڈنٹوں کہتا ہوں کہ ہم ہی پیچنگ میں نہ کوئی رسخ ہے نہ کوئی فرمولا ہے یہ knowledge ہے اور science ہے اب ہینڈری کے ایک anemia میں تو میں چینہ دوں گا چینہ دوں گا کیوں کہ ڈاٹر بورنگ میں پہلی لینڈ پہ لکھا ہے اور مجھے پتا ہے کہ میرے پیشنٹ کو ہینڈری ہوئی ہے ہمولائٹی کے لینیا میں ہمیں چینہ کام نہ کریں میں مثال دے رہا ہوں ایکس ریس ریڈیشن سے بندی ہے اب ریڈیشن کا یہ سائیڈ ایفیکٹ کیا لیں جو ایڈورس ایفیکٹ ہے کہ وہ باڈی کے اندر ار بی سیز کی ہیمولیسس کر دیتا ہے ار بی سیز کو توڑ پھوڑ دیتا ہے اس کی ایک وجہ جیٹی ہے نا کہ یہی وجہ ہے کہ کینسل پیشنٹ کا ہمیشہ ایش بی لیل کام ہوتا ہے جو کہ ایریڈیشن کی سائیڈ ایفیکٹس میں یہ ہے کہ وہ ہیمولیسس کر دے گا اب اگر مجھے یہ سمجھا جائے کہ میرے پیشنٹ کا بلیڈ لاس نہیں ہوا بلیڈ لاس نہیں ہوا لیکن مجھے جیٹا فرمو کہ اس میں ہیمولیسس ہوئی ہے تو میں وہ والی میڈیشن دوں گا جو ہیمولیٹی کے نہیں ہی یا کوئی تھی اب تیسرا بھی ہو سکتا ہے ایک شخص میں تو بلیڈ لاس ہو گیا تھا اور آر بی سیز کی کمی ہو گئی تھی دوسرے شخص میں آر بی سیز کی پری نیچور آر بی سیز کی کمی ہو گیا ایسا تمام میں نتیجہ سہم لے گا کہ ٹیشوز اور سیل کو اوپسیجن سپلائی بھی کام ہو جائے گا تیروہ نتیجہ ساب کا سینگی ہے اب تیسرا جو اینڈیمیا ہے پیثالوجی کے مطابق وہ ہے دس نین اوپوائٹک اینڈیمیا دس نین اوپوائٹک اینڈیمیا اس میں جو لفظ دس تو خیر آپ ایک سپڑا ہے آہ دس منگلیہ بھی کہتے ہیں دس منگلیہ بھی کہتے ہیں آہ ہاں جی پینفول یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک پروپنا اب اگلہ جو لاندہ ہے وہ فیثالوجی کا لفظ ہے اچھا پتھانے جی کی جب نہیں بھی لفظ ہوتے ہیں نا کرن ہوتے ہیں ان میں اگر پہلے پری فکس کو آپ علاق کریں گی نہ تو آگے فیثالوجی بات جاتی ہے پتھانے جی پہلے پہلے پری فکس کو علاق کریں گے آگے پتھانو کیا دیں گے اب اصل میں یہ جو پروسس ہے یہ ہے ہیمو پوائسس ہیمو پوائسس ہیمو پوائسس پروڈکشن آف آر بی سیز پہلے میں تو بارٹی سے آر بی سیز نکل گئے دوسرے میں آر بی سیز کی طور پھور شروع ہو گئے دوسرکشن اب تیسرا ایک اور بھی چانس بان سکتا ہے کہ جو اللہ تعالی نے ہماری باڈی میں پلانٹ یا فیکٹری رکھی ہے جس کا کام ہے آر بی سیز کو پروڈنس کرنا وہ فیکٹری ہی ضراب ہو گئے نہ اس بندے کا آر بی سیز لاس ہوا نہ اس بندے کے آر بی سیز ٹوٹے ہو گئے پھر بھی سی بی سی ہمیں بتاتی ہے آر بی سیز کام ہے نہیں تو تیسرا جو چانس ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہیمو پوائسس ہیمو پوائسس یہ بتاتا خود بہت نمبر ٹاپک ہے ہماری بون میرو مختلف سٹینسل ہوتے ہیں جان سے ہمارے آر بی سیز لیکوسائٹس فرموسائٹس پروڈیوز ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر یہ بون میرو کا یہ والا پارٹ جو آر بی سیز کو پروڈیوز کر رہا ہے اس میں کوئی پرابنم آگا ہے یا یہ آر بی سیز کو ریکوائرڈ قوانٹیٹی میں پروڈیوز نہ کر رہا ہو اس کو پر ہم کہیں گے دس ہمو پوائسس کہ اس کی ہمو پوائسس نارمل نہیں ہوئی اچھے یہاں پر ایک اور بھی ہوتا ہے بعض اوقات بون میرو پروڈیوز تو کرتی ہے پروڈیوز تو کرتی ہے لیکن وہ کہا کرتی ہے کہ آر بی سیز کے سائز میں گل بڑھ کر دیتی ہے ایک آر بی سیز کا ایوریج والیوم ہے فیزالوجی میں مثلا کی سمدانی کے لیے یہ اب جب ہم سی بی سی کی رپورٹ دیکھتے ہیں کمپلیٹ بلیڈ کاؤنٹ کی تقریباً ایک دو دین چار پانچ چھٹے نمبر پر ایک آ رہا ہوتا ہے ایم سی وی ایم سی وی نین سیل والیوم تو میڈیکل سینس یہ کہتی ہے کہ کسی بھی ہیلتھی انسان کے فیزالوجی میں اس کے جو آر بی سیز کا ایوریج سائز ہے ایوریج سے لیے کہ ایٹی ٹو ہنڈرڈ ایف ایل اب مجبید ہے کہ آج کے بعد آپ جب جو رپورٹ دیکھیں گی تجھے لازم مند پڑھیں گی ایف ایل فیمٹو لیٹر فیمٹو لیٹر اب فیمٹو کی تشریم ہے فیمٹو لیٹر ایف ایل فیمٹو لیٹر یعنی کہ کسی بھی ہیلتھی شخص کے ایر بی سیز کا جو مین سیل والیوم ہے وہ ایٹی ٹو ہنڈرڈ اچو میں ذاتی مجود کی میں میری الوپیچک ڈاکٹرز اور فارماسیسٹ کے ساتھ بہت دسکیشن ہوگی ہیں میرے بھائی بھی فارماسیسٹ ہیں پھر ہم زیادہ چوٹیں آتے رہتے ہیں ان کو میں لے کہتا ہوں کہ دیکھیں جتنے بھی آپ کے ٹیسٹ ہیں جتنے بھی انہیں ایک ڈڈڈٹ نہیں ہے آپ کوئی بھی کہتے ہیں امیڈی کا شہنس کہتی ہے کہ اتنے سے لے کر یہ بہت بڑا ثبوت ہے انہیبیتک کا کیسے کہ کدرت نے انڈیویٹوالیگزیشن رکھ دی ہے کدرت کو بھی یہ پتہ ہے کہ اب ہم سارے بیٹھیں تو میری میڈیسن اور ہے آپ کی اور ہے سارا کردیماروں میں تو ان کی اور ہے ان کی اور ہے اب اس وقت میرا اگر انڈیوی کیا جائے تو میں بھی پاسیبل کے ٹیٹ ٹو آ جائے سر کا ٹیٹ ہے میں بھی پاسیبل کے ٹیٹ آ جائے آپ کا ٹیٹ ہے میں بھی پاسیبل نہیں ٹو کی تک میڈیکل سہنس کہتی ہے سب کا ٹرمال یہ بہت بڑی دلیل ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری میڈیسن انڈیویجولیزیشن کی بنیاد پر کام کرتی ہیں ہماری فیور میں ایک میڈیسن پیرس اٹرمال نہیں ہے اور وہ اس کی اس کی دلیل ہے نا دیکھیں اب وہ خود سہنس کہہ لیا ہے کہ ایک ہوئی نہیں سکتا ایک ٹیٹ سب کا ہوئی نہیں سکتا اچھا یہ ہوگی ڈار باند اب بہن مہرو بانگوں کا ایک دار بڑے لیٹی کرتی ہیں بہن مہرو بھی بڑے دوکھیں دیتی ہیں وہ کیا کرتی ہے تعداد پوری کر کے بھیٹھ رہی ہوتی ہیں ہم جب سی بی سی دیکھتے ہیں نا اس میں جناب پچاس لاکھ پارکیویی دلیلیلیلیلیلیلتر کوٹا پورا گھلیں پچاس لاکھ پچاس لاکھ آگی سیز تو پورے ہیں بندہ بچارا ہے اب ہاں جب چار چھوڑ کے لیچے آئیں گے نا N C D اس میں کیا ہوگا سیابی جانے بہر میں رہو اب اس چھوٹے بنا دیئے کیا بنا دیئے چھوٹے بنا دیئے اس میں وہ چھوٹا کیوں کر دیا ہے اس کی بہت ساری مجبوریاں ہیں اس میں سے ایک مجبوری یہ ہے کہ جو کہ روٹی میں میر اٹیس میں مال ہوتا ہے اور پیدا آر بی سیز میں میں ایرنڈ تو ایرنڈ کی جب کمی ہوتی ہے تو بون میرو آر بی سیز میڈیکل سینس نے کہہ دیا ٹھیک ہے اس میں مائکرو سائٹی کے لیے ہیں مائکرو سائٹی کے لیے ہیں آر بی سیز کی طرح کوئی ہوتی ہے لیکن سائز ہو جو جائے گا چھوڑ پڑا جائے گا اور سینس کے لیے نہیں یہ ناربر نہیں ہے اور ہمیں کیسے پڑا جائے گا کہ آر بی سیز کا سائز کتنے فیمٹوں کے ٹھیک ہے سیونٹی اور آگے ناربر نہیں لکھئی ہوتی ہے ہمیں لکھئی ہوتی ہے ہمیں لکھئی ہوتی ہے بندہ یاد کر لیتا ہے ایٹی دو میں اکثر دیکھتا ہے اس پر جیئے ساندھتا ہے ٹھیک ہے اب آپ جب آپ کے سامنے جیئے سیز آجائیں آپ اپنے جیئے سیز پہ کنفارم دیکھ سکتی ہیں مائکرو سائٹی کے لیے ہیں اچھا بون میرو ایک ڈراما اور بھی کرتی ہے وہ آر بی سیز بڑا بھی بنا دیتی ہے دونوں پتھابو جی میں ہمیشہ یہ آپ رہنا ہے پتھابو جی ہائپو بھی ہوتی ہے دیکھنا اس لیے تو زیدان کی یہ ایک رینج لیتی نا ایٹی دو ہنٹ لی انہوں نے یہ نہیں کہا کے پاس ایٹی سے کام نہ ہو باقی خیر ہے پانٹسو ایفیل ہو میڈیکل سینس کہتی ہے کہ اس بارڈر کو بھی آپ نے زین میں رکھنا ہے اب بعض اگر کہا کر دی ہے گون میرو اس کے پاس ایران پورا ہوتا ہے ایک اور چیز کی کمی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ویٹرمن بی ٹویل اور فولک ایسید ویٹرمن بی نائم ویٹرمن بی ٹویل یا ویٹرمن بی نائم یا فولک ایسید کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے وہ ارپی سیز بڑا بڑا دیتی ہے میکرو شائٹک میکرو شائٹک میکرو منز چھوٹا میکروی مین، چھوٹا میکروی مین vide رہے k faces میکرو شائٹک ہاں اس کا سائز drummer جائے گا ایک سو دس فنٹو لٹل لیکن اچھے چلو بڑا تو بنا دے خیر ہے ایک بھی چلو ہمارا کام جان جاتا ہے یہ ایک اور استادی بھی بہن بیرو کرتی ہے کہ اس نے کبھی نہیں چاہتا ہے تو جیتو کہاں تار بھی دکھتا ہے کہ اس آر بیسیز کا سائز بڑا بنا دی ہے لیکن اس کو جتنے پرسنٹ ایک نارمال آر بیسیز کو جتنے پرسنٹ سیچوریت ہونا چاہیے ایچ بی سے کتنے پرسنٹ ایچ بی سے سیچوریت تو جب ہم جاتے اس کا ٹیسٹ کراتے ہیں تو ہمیں پتہ جاتا ہے اس میں تو ایچ بی لیول کیا ہے کام ہے ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ آر بیسیز کا سائز کیا ہے وان ٹین تو اس کو پھر میڈیکل سائنس کے دی ہے اچھا کہ یہ تو ٹیکنیکل نیم ہے جو آپ کو ایچ بڑکٹر پتا ہونے چاہیے عام معاشرے میں یا مریض جو ناس جوس کرتے ہیں وہ بھی میں پتاتا جاؤں مائکروسائٹک انیمیا کو کہتے ہیں ایرن ڈےفیشنسی انیمیا ایرن ڈےفیشنسی انیمیا میٹی باسی بھل آپ کے پاس الوٹالچک سے ڈیاکروز ہو کے پیشنٹ آرہا ہو اور اس پہ لیس لکھا ہوگا مائکروسائٹک یا ایرن ڈےفیشنسی اب اس میں لا مہالا ہمارے بہترین میڈیسن فیرم میٹ یا فیرم خوز خوص جی جو پوٹنسی جو ڈالوشن کیونکہ ہم ایرن کو باڈی میں چاہتے ہیں اگر وہ میکروسائٹک ہے کیا ہے جی میکروسائٹک تو اس کی میڈیسن بھی بگر جائے گی پکر ایک ایسٹ میکی پاسیبل اور بھی ہو ایکسپرینس میں ہی ہوگی اپریٹلی بات کر رہا ہوں اب اپریٹلی نے بالخصوص جو مارفی اور سینچسز اپریٹلی ہیں وہ چونکہ ترمینامی جی ایپی ایسپرین میڈ سے لکھتی ہیں اب انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ایک سو دس والا کیس ہے اس کو ہم نے کہاں میکروسائٹک عام زبان میں سے کہتے ہیں پرنیشیس انیمگیا جب ہی مریضوں تو اس پر لکھا ہوتا ہے پرنیشیس انیمگیا اب اس میں ہم جسٹ ایررر کو دے کے انیمی ٹھیک نہیں کر سکتے کیونکہ ایررر تو پورا ہے اب ہم اپنی دوسری میڈس ہیں جس میں پکریک ایسٹ ہے یا پھر کلکیری آف فارس پہ جائیں گے اب کلکیری آف فارس پہ کیوں جائیں گے اچھا میرے ایپ یہ دوڑا ہے میں کہتے ہیں تو منزل کو چار گواہیاں جاد ہونی چاہیئے لیکن صحیح ہونی چاہیئے بجائے اس لئے کہ میں میں پڑھتا جاتا آپ سنتی جاتے ہیں اب پکریک ایسٹ کے ساتھ کلکیری آف فارس اب کلکیری فارس کیوں کلکیری فارس کا بہت دور ایفیکٹ ہے جی آئی ٹی میں گیسٹرو انڈیسٹیہر بلیک میں اگر ویٹمین بی ٹویل کی ابزارشن نہیں ہو رہے پیٹمین بی ٹویل ہم جو کھائیں گے ابزارش تو ہو گی تو بون میں رہے پہنچے گی بون میں رہے پہنچے گی بون میں رہے پہنچے گی مجھے ویٹمین بی ٹویل کو الباہ دیں گے اب ہم جب اس کو ٹریس کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ بچہ خوراک کھاتا ہے جی کھاتا ہے لیکن اس کو لاکم نہیں رہے کھاتا تو ہے لیکن اس کو لگتا ہے نہیں کھون نہیں بنتا اب کلکیری آف فارس جب آپ سٹڈی کریں گے تو اس میں شاید اس کا کوئی آپوں نہ ملے لیکن اس کی بیس کو سمجھنا ہے کہ ویٹمین بی ٹویل کی اگزارشن میں ہیلپ آؤٹ کرے گی وہاں سے ویٹمین بی ٹویل اگزار ہوگا تو بون میرو تک پہنچے گی ایک اور چھوٹے سی بات بون میرو جب اربیسی تیار کرتی ہیں تو اس کے بہت ساری ڈیمانڈ ہوتی ہیں اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہیں بندہ اس کی پوری نہیں کر پاتا ایک اس ہیموپاسس میں یہ ایک کڈنی کے ہارمون کا سکرین کرتی ہے یہ جا کر بون میرو پہ ایکشن کرتا ہے اب بون میرو پہ پاس ایرن بھی ہیں بون میرو پہ پاس بیٹمین بیٹوائن بھی ہیں فولیک ایسیڈ بھی ہیں لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رہ کے بیٹھیں گے کیوں جی ریترو کوئیٹن آئے گا تو میں بناو گی اب بیٹھو کوئیٹن کس میں دینا ہے؟ کڈنی یہی وجہ ہے کہ کچھ پیشنٹ آپ کو ایسے ملیں گے جن میں کڈنی پرابلم کی وجہ سے انیمیاب ہوگا مثلا جو سی کے ایڈنی کی پیشنٹ ہوتے ہیں کرونک کڈنی ڈیزیزز کے یا ڈیالیسز پہ ہوتے ہیں اب کوئی ڈیالیسز تو ایک ایسی مسئبت ہے کہ کڈنی جو تھوڑی بہت سے مزاری لے رہی ہوتی ہے میں ایک اکثر ہی کرتا کرو ہوں کیونکہ ان کا ایک رول ہے کہ جی ایف آر تھرٹی ایمل پر منٹ سے کام ہو جائے تو ڈیالیسز پہ تو کام کر رہی تھی نا انہوں نے ڈیالیسز کر کے وہ زمدارے بھی کڈنی سے اٹھا لی اب کڈنی کیا کرتی ہے کہ پلکلی فری ہو جاتی ہے اور وہ اس کوئیٹرم کو بھی بازوکار سیکریٹ نہیں ڈیالیسز کے پار عموماً ان پیشنٹس کا ایش بی ڈیبل کیا ہونا ہے جو ہوتا ہے تو ہوتا ہے اچھا پھر وہ تو ساکھوں کے دمائیاں بیچنے کی فکروں میں بیتنا محفظ کرتے ہیں میں نے کہا میں نے اپنا بھائی بھائی مرسسٹ ایسا کوئی بات نہیں اب وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتا ہے خیر کوئی بات نہیں منٹک دیتے ہیں ریتھروپوائٹن انجیکشن ریتھروپوائٹن کے انجیکشن کیا آپ نے اس کی بیتے ہیں پہنچ ساتھ میں پانے پڑتے ہیں میں ابھی ہمارے پیچنے گروپ میں پانچ ساتھ بہلے ایک میڈیسن ڈسکرائیب ہوتھی شاید میں نے اس کو پدایا تھا فیرم پکریٹ فیرم پکریٹ فکریٹ 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 جب فیرم کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ پکریٹ بنا دیتا ہے فیرم پکریٹ فکریٹ اب کہیں تو اس کچھ آن پر بینٹ اپ گر دیتے ہیں اور مرسل نے پیچھت پورا ہوگی مجھے اس پیچھت پورا تھا بیڑا بیک ہمیں پیچھت پورا ہونے گر مرسل